اس پیوز کی رگلر پلسی خیم کرو خیم کرو اس پیوز کی رگلر پلسی خیم کرو 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 اپنی شہدت تک دیتے ہیں چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں ہمارے جمہو کشمیر کی آفازت کے لیے ہم سب کی آفازت کے لیے ان کو سیلری جو ہے ماتر دو سو رپیہ پر ڈے دیا جاتا ہے اس کے لیے ہم نے دیش کے پردھان منتری دیش کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آنریبل ہائی کورٹ تک پہنچے اور آنریبل ہائی کورٹ نے نوٹسیز ایشو کر دیا ہے اور ڈی جی صاحب کی طرف سے لاپروہ ہی بھرتی جاری ہے نوٹسیز کا ریپلائی دینے میں جس سے ہمارے جمہو کشمیر لدہ کے اسپیوز کو انصاف دینے میں دیری ہو رہی ہے اور دوسرے جو ہمارے جمہو کشمیر کے اندر جتنے بھی ڈسنگیج اسپیوز ہیں انہوں نے کہیں کہیں سال ہمارے ڈپارٹمنٹ یعنی جمہو کشمیر پولیس میں بہت اہم رو لدہ کیا ہے ڈیوٹی کیا ہے اور ان کو بلا وجہ ڈسنگیج کر دیا گیا ہے جس میں ہمارے کچھ بہنیں بھی ہیں جو آج یہ اس پرٹس پر موجود ہیں ہم آلریڈی ہوم منسٹر آف انڈیا نے ڈریکشن بھی دے دی ہے اس کے باوجود جمہو کشمیر کی گورنر اندامیہ ان لوگوں کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے اور ہم نے یہ اعلام کیا تھا 15 اگستہ اگر ان کے ساتھ نائنساپی کو ختم نہیں کیا گیا تو پندرہ کے بعد ہم پروٹس کریں گے یہ پیسپل پروٹس ہمارا صرف یہی پیغام دینے کے لئے کہ جمہو کشمیر کے اندر جتنے بھی ہمارے ڈسنگیج اشپیوز ہیں ان کو طولنٹ بھال کیا جائے اور جمہو کشمیر کے اندر لدہ کے اندر جتنے بھی ہمارے اشپیوز بھائی ہیں ان کی ریگولر پالسی طولنٹ بھائی ہونی چاہے اور ان کی سیلری جو ہے کانسٹیبل کے برابر دی جانی چاہے جس کے لئے وہ ڈیزرپ کرتے ہیں اسی لئے آج ہم نے ایک چھوٹا سا پیسپل پروٹس یہاں پر سری نگر میں رکھا اور ایک بار آپ کے تمام چینل کے مجھم سے ایل جی صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ کم سکم گہری نیند سے جاگے اور ان بہت سارا لوگوں کے اوپر ان کی سدھ لیں جیسے آپ سبھی جانتے ہیں جمہو کشمیر کے اندر نینٹی پرسنٹ ڈیلی ویڈرز ویڈاوٹ سیلری ہیں یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں جمہو کشمیر کے چھوٹے ملازم اپنے آپ کو لاوراس سمجھتے ہیں اس لئے آج ہم نے یہ پروٹس رکھا میں آپ کے مجھم سے ایک بار پیر اپیل کرنا چاہتا ہوں ایل جی صاحب سے جمہو کشمیر کے آل ڈسنگیج اسپیوز کو بھال کیا جائے اور جو ہمارے جمہو کشمیر لڈاک میں اسپیوز ڈیوٹی کر رہے ہیں ڈیوٹی کر ریپلائی بھاری طور پر دیا جائے یہی ہماری ڈیمانڈ ہے شکریہ جانواد